امریکنز نے بالکل پاکستان کو اگنور کیا اور اوائیڈ کیا اور دیکھا جائے کہ جو دیفنس سیکٹری کا پورے خطہ تو گھومنا لیکن پاکستان کو اگنور کر جانا یہ ایک پریشر ہے پاکستان کے اوپر کہ پاکستان کو مزید پریشرائز کیا جائے اور کہا جائے کہ ہمیں تو آپ کے پاس آنا کوئی ضروری نہیں ہے اب آپ ہمارا جو نیا ریجنل فریمورک ہے اس میں آپ فال نہیں کرتے جوائنٹ سٹیٹمنٹ ان کی اور راجنات سنگھ جی کی جوائنٹ سٹیٹمنٹ انہوں نے ساری باتیں کی ہیں بھارت ہمارا دوست ہے بھارت کو انہوں نے پیسیفک قومز کے علاوہ سینڈ قوم اور ایفریکن قوم میں بھی جگہ دیئے امریکہ کے رکشہ منتیر جے اوستین اپنی پہلی بیدیش آترہ پر بھارت آئے وہ ابھی تین دنوں کے لیے یہاں تک کی بیچ میں تھوڑے سمیے کے لیے افغانستان بھی گئے پر وہ پاکستان جانا اوچیت نہیں سمجھے پدبھار سمحلنے کے بعد ابھی تک وہاں کے راشپتی نے پاکستان کے پردھان مندر تک ابھی کارسی کال کے روپ میں بھی ٹیلپون پر بات نہیں کیا ہے امریکہ دوارہ پاکستان کو کی جا رہی لگا تھا اور اوپیکچھا پاکستان کے لوگوں کو بیجتی جیسا لگنے لگا ہے اور یہ بیجتی کا درد تب اور بڑھ جاتا ہے جب امریکہ بھارت کو زیادہ ایجت کرنے لگتا ہے بھارت کو ایجت افجائی اور پاکستان کی روسوائی کے بیچ پاکستانی میڈیا میں ہو رہی پرچرچہ کا اگلا بھاگ آئیے سنتے ہیں امریکنز نے بلکل پاکستان کو اگنور کیا اور اوائیڈ کیا ابھی دیکھیں کہ امریکنز پچھلے پندرہ اٹھارہ سال سے پاکستان کی مدد کے بغیر اور سپورٹ کے بغیر تو چلتے نہیں تھے اور دیکھا جائے کہ جو ڈیفنس سیکٹری کا پورے خطہ تو گھومنا لیکن پاکستان کو اگنور کر جانا یہ ایک پریشر ہے پاکستان کے اوپر کہ پاکستان کو مزید پریشرائز کیا جائے اور کہا جائے کہ ہمیں تو آپ کے پاس آنا کوئی ضروری نہیں ہے اب آپ ہمارا جو نیا ریجنل فریمورک ہے اس میں آپ فال نہیں کرتے ہمارے لئے انڈیا امپورٹنٹ ہے اور امریکہ شروع سے یہی کہتا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ہمارا الائے ہے انڈیا ہمارا فرینڈ ہے اب امریکہ جو ہے جو ہمارے ساتھ کر رہا ہے وہ تو زاری بات ہے چائنہ کی جیسے کر رہا ہے کیونکہ ہم چائنہ کی باسکٹ میں سارے انڈے ڈال کے بیٹھ کے ہیں اور زاری بات ہے کہ چائنیز یہاں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں چائنیز یہ سارا کچھ کر رہے ہیں تو جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کلیرلی چائنیز بلوک میں ہے اور اگر آپ چائنیز بلوک میں ہیں تو ہمیں دیکھنا ہے کہ چائنہ کیا یہ نہ ہو ہمیں چائنہ ہی کل کو فری فور جو ہے نا وہ فری لیتا رہے اور جو سمجھے کہ بھائی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ان کی تو خیر آئی ہے یہ تو ان کے پاس تو option ہی کوئی نہیں ہے سو پاکستان کو اپنی options open رہنی چاہیے اور صرف اور صرف چائنہ کی باسکٹ میں سارے انڈے ڈالنے چاہیے اور چائنہ ہمیں فور گرانٹڈ نہ لیتا رہے کہ بھائی ان کے پاس تو کلب ہی کو نہیں رہ گیا پہلے ہم نے ریشنز کو نراز کیا انڈیا وہاں میں نون الائن رہا اور انڈیا کے نون الائن رہنے کا ان کو بہت بہت بڑا فائدہ ہوا اور normally ابھی جو سیکٹریڈ دیفینس انڈیا میں بھی تھے تو میں جو سیکٹریڈ دیفینس کی جو پڑھ رہا تھا سٹیٹمنٹ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ ٹریڈیشنیلی نون الائن رہا ہے لیکن ایک سٹریڈیجک انورس جو انٹرسٹ ہے وہ کنورج ہو گئے امریکہ کے اور انڈیا کے اور اور جو ہے وہ پورے خطے میں ہیں وہ سٹارٹنگ فرم دی دی کوسٹ آف ایسٹ ایفریکہ گلف آف ایڈن اور انڈیا پیسپیک سارے ایڈیا جو ہے اس کو امریکہ کور کر رہا ہے انڈیا کے ساتھ ہمارے پڑوس میں جو ہیں وہ گئے ہمارے محترم مودی صاحب سے اور ان کی کابینت سے ملاقات کے لیے ہمارے دوسرے محترم سیکٹری ڈیفنس جنرل آسٹن لائڈ اچھا اب جنرل آسٹن لائڈ یہ بڑا یہ بڑے میں نے آپ سے کہا نا کہ ایک نئی آنے والے کئی دہائیوں تک دنیا نے کیسے چلنا ہے وہ اس وقت ہے ہو رہا ہے معیشت کے حساب سے دفاع کے حساب سے اندرونی بہرانوں کے حساب سے قیادتیں کیسے سنبھال رہی ہیں ریاستوں کو اتحاد کیسے بنوے اور ظاہر ہے کہ یہ جنرل آسٹن لائڈ میں بڑے منجے ہوئے ایک ایک فوجی ہیں اور سینٹ قوم کو انہوں نے ہیٹ کیا ہے بڑا ان بڑی ان کی رسپیکٹ ہے بڑی ان کی عزت ہے اچھا یہ ظاہر ہے کہ چائنہ پرائیٹی ہے بائیڈن ریمیسٹیشن کی اور چائنہ کے ساتھ ہم یہ کل بھی بات کر چکے ہیں کہ تلخی ہوئی انتھنی بلنکن اور ان کے جو اسٹیٹ کانسلر وینگ کے درمیان اب اس دوران جو ہیں وہ انڈیا سے انڈیا تشریف لائے جنابے لائیڈ آسٹن تو آنے کے فوراً بعد ان کے ملاقات ہوگئی اجید ڈیول اور پرائیم سٹر مودی سے پرائیم سٹر مودی نے عمران خان صاحب کے لئے نئے خواہشات کا اظہار کیا تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ان کا لیکن اس ملاقات کے بعد جو بھارت کے وزیر دفاع ہیں راجنات سنگ جی ان سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ دی اچھا اب جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ ان کی سامنے آئی ہے ٹھیک ہے جوائنٹ سٹیٹمنٹ ان کی اور راجنات سنگ جی کی جوائنٹ سٹیٹمنٹ انہوں نے ساری باتیں کی ہیں بھارت ہمارا دوست ہے بھارت کو انہوں نے پیسیفک قومز کے علاوہ سینڈ قوم اور ایفریکن قوم میں بھی جگہ دی ہے انہوں نے کہا کہ وہ ہمارا یعنی عالمی سطح پہ ایک انہوں نے کہا کہ ہم ہمارا جو ڈیفینس پیکٹ ہے اور سب کچھ ہے وہ وہاں پر بھی ہوگا انفرمیشن شیرنگ کے حوالے سے ہوگا سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے ہوگا کافی کچھ ہوگا کب مہاہدہ دسخط نہیں ہوا لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارا ہماری بات چیت اس پہ ہو رہی ہے ایسا جو ایگریمنٹس نہیں سائن ہوئے لیکن جو سٹیٹمنٹ آئی ہے بڑے خوبصورت سٹیٹمنٹ ہے بڑے خوبصورت سٹیٹمنٹ ہے اور سائبر کے معاملات ہوں اور سپیس کے معاملات ہوں ہر جگہ امریکہ اور انڈیا کا کوپریشن جو ہے وہ چل رہا ہے اور جو بائیلیٹرالی بھی ملٹی لیٹرالی بھی اور جو یو اس کی انڈو پیسیفیق کماڈ ہے جو سینٹرل کماڈ ہے اور آفریکن کماڈ ہے they are all in sync with the Indians so recently Secretary of Defense of America اور جو India کے جو Defense Minister ہے Rajnath Singh صاحب ان کی بڑی جو ہے وہ لمبی ملاقاتیں ہوئیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم 21st century میں اپنے relationship کو define کرنے جا رہے ہیں بلکہ redefine کرنے جا رہے ہیں so ہم جو نیا matrix ہے اس نئے matrix میں ہم کہیں نہیں ہیں ہم یہ جو complete sides لے لیتے ہیں کہ ہم چائنا کے پاس چلے گے تو بلکل ہی چائنا کے پاس چلے گے امریکہ کے پاس چلے گے تو رشیہ ہی ignore کر دیا انڈیا کے ساتھ معاملات خراب ہوگے تو بلکل ہی خراب ہوگے کوئی space ہی نہیں ہم نے چھوڑی so یہ جو policy ہوتی ہے یہ ایک مناصف policy نہیں اور ہم کیوں کر کے یہ چیزیں نہیں کر پا رہے ماضی میں شاید ہم اب کوشش کر رہے ہیں اور امید ہے کہ آئندہ ہم اس طرح کی چیزیں نہیں کریں گے لیکن ترکی کیونکہ پاکستان کے قریب ہے لیکن ترکی is all doing the american influence so they are not going to listen to us so کیونکہ americans ہمیں خود visit نہیں کر رہے ignore کر دیا تو it's going to be very different جو چیزیں so پاکستان where does پاکستان fall in this new american matrix in the region it's a very very serious thing مجھے as a student of politics جو میں دیکھ رہا ہوں کہ america پاکستان کو completely bypass کر رہا ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ یہ cold war کا ہی زمانہ آ گیا اس وقت انہوں نے ہم پہ taliban کا جو nuclear کہہ دیا جی کہ آپ nuclear بنا رہے ہیں اس دبعہ انہوں نے ہمیں چائنہ کے خاتے میں ڈال دیا کہ جی چائنہ آپ کا دوست ہے آپ چائنہ کے ساتھ سی پیٹ کر رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ ختم ہے ہمارا آپ کا تعلق so اور جو tone and tenor میں so i have been saying this sense long کہ پاکستان کو apply to alternatively america کے ساتھ engage on a بہت ضروری تھا جو کہ ہم نہیں کر سکے ویسے تو بھارت کے ساتھ امریکہ کے اچھے تعلقات ہمیشہ سے رہے ہیں بھارت اپنی بدیش نیتی میں شروع سے ہی گوٹ نیر پکشتہ کا پکشتہ رہا ہے پرنطو تھوڑا اور زیادہ لگاؤ کسی دیش کے ساتھ بھارت بھی رہا ہے پہلے بھارت کا لگاؤ رسیہ کے ساتھ زیادہ تھا اور رسیہ نے بھارت کی بھارپور مدد کی یہاں تک بھارت کے رکشہ ضرورتوں کی اپورتی کا 70% سامان رسیہ سے آتا تھا اس دوران پاکیتان امریکہ کے کلپ میں تھا اپگانیتان سے روس کو ہٹانے کے لیے امریکہ نے مکھ روپ سے پاکیتان کا مدد لیا پاکیتان نے اپگانیتان جگد میں جہادیوں کی مدد سے روس کے ساتھ لڑا اور روس کو واپس جنم پڑا اس دوران پاکیتان کو امریکہ نے رکشہ سماغری تتھا آرث مدد بھی بھرپور کیا دلوز تو واپس چلا گیا لیکن جہادیوں کو پیچھے چھوڑ گیا اور آج وہی جہادی تالیبان کے روپ میں افگانیتان میں موجود ہے اور پاکیتانی تالیبان کے نام سے پاکیتان میں موجود ہے اور دونوں دیسوں کیلئے سردر بنے ہوئے ہیں سمیہ کا چکر بدلہ رسیہ بکھنٹی تھو گیا اور بیسو میں امریکہ ہی ایک مات سوپر پاو رہ گیا اب اس کا ایک پرتیسط بردی چین اُبھرا ہے اور چین کو لگام لگانے کے لیے امریکہ کو بھارت کی ضرورت ہے دوسری طرف پاکیتان اب امریکہ کے کسی کام کا نہیں رہ گیا اور اسی کار امریکہ نے پاکیتان کی آرث مدد بھئی بند کر دی یہاں جا پاکیتان کو بھی کوئی ایسا سہارا چاہیے تھا جو اس کو سمیہ سمیہ پر آرث مدد کرے اور اس کی دوستی ہوئی چین سے جس روس کو پاکیتان اور امریکہ ایک ہوئی تھے آج وہی روس افگانیستان میں سانتی وارتہ کرا رہا ہے وہاں سانتی اسطح کرنے کے لیے ایک مٹین بلایا ہے جس میں امریکہ اور پاکیتان دونوں سامیر ہو رہے ہیں دس راجنیت میں کوئی کسی کا اسطحی روپ سے دوست اور دوست نہیں ہوتا ہے کسی دیش کی پوچ تب ہوتی ہے جب وہ آرثی روپ سے مجبوط ہو اگر آرثی روپ سے مجبوط ہو تو اس کی پوچ بھی ہوگی اور اس کی ملٹری پاور بھی زیادہ مجبوط ہوگی پاکیتان کو یہ سمجھ جانا چاہیے اور اپنی آرثی مجبوطی پر دھیان دینا چاہیے تو پھر کیا امریکہ کے بیدیش منتری کیا رکھ منتری کیا امریکہ کے راشپتی بھی پاکیتان آہیں آج کے لیے بس اتنا ہے آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنی واد جائے